بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلوڑن ساب جوڑیو چینل لٹری ورڈ دیکھ رہے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دا اوریجنز آف لینگویج کے حوالے سے بات کریں گے کہ زبان کا آغاز کہاں سے ہوا انسان نے کس طرح لینگویج ڈیولپ کی یا پھر دنیا کی سب سے اولڈیسٹ سپوکن لینگویج بولی جانے والی زبان کون سی ہو سکتی ہے انسان جو ہے سالوں سے بلکہ صدیوں سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لینگویج جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہوگا لیکن انسان جو ہے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب آج تک تلاش نہیں کر پایا ہم نہیں جانتے کہ لینگویج کا اوریجن کہاں سے ہوا انسانی زبان کے ارتقاء کی ابتدائی مرحل کے بارے میں انسان کے پاس کوئی ایک میٹیریل ایویڈنس موجود نہیں ہے ہم جو ہے we can only speculate and arrive at our own conclusions about origin of language ہم جو ہے اس کے اوپر thinking کر سکتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اس thinking سے اپنے ہی نتیجے پر پہنچے گا in this regard there are several hypotheses اس origin of language کے حوالے سے بہت زیادہ theories اور hypotheses موجود ہیں but none of them is convincing لیکن ان میں سے کوئی بھی convincing نہیں ہے جو اس بات کا جواب دے سکے کہ یقینی طور پر زبان کا آغاز یہاں سے ہوا ہوگا سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ origin of language is still a mystery کہ زبان جو ہے اس کا آغاز آج تک ایک راز ہے اور مختلف لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر مختلف speculation کر کے مختلف theories دی ہیں ان میں سے five theories جو linguistics کے اندر سب سے زیادہ مقبول ہیں وہ ایک Danish linguist auto just person نے گروپ کی تھی اکٹھی کی تھی جو commonly held اس وقت کے لوگوں کے خیالات تھے یا پھر linguist اور scholars نے اس کے اوپر speculation کی تھی اسی کو انہوں نے ان پانچ theories کو arrange کر کے جو ہے اپنے بوک کے اندر publish کیا انہی میں سے ایک theory ہے the bow wow theory یہ bow wow ان کے چھوٹے چھوٹے نام ہیں جو انہوں نے خود نک نیم یوز کیے تھے ان میں سے bow wow theory کے مطابق language developed through people imitating the sounds of animal noises کہ language یا زبان کا ارتقاء اس طرح ہوا ہوگا آغاز اس طرح ہوا ہوگا کہ انسان نے اردگرد کے جو جانور ہیں یا جاندار ہیں ان کی آوازوں کو کاپی کرنا شروع کیا ہوگا ان کی طرف refer کرنے کے لیے جب وہ animal موجود نہیں ہوگا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسان نے زبان کا استعمال کیا ہوگا for example اگر انسان نے کوئے کو اڑتا ہوا دیکھا تو انسان نے اس کی طرف refer کرنے کے لیے کا 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 جو ہے وہ word use کیا کیونکہ اس پرندے کی جو آواز ہے وہ کا کا سے ملتی جھلتی ہے پھل cat کو refer کرنے کے لیے mu کا word جو ہے وہ develop ہوا ہوگا یا sound develop ہوئی ہوگی اور dog کو جو ہے وہ refer کرنے کے لیے bow wow کا word جو ہے وہ dog کی آواز کو کاپی کر کے جو ہے انسان نے سیکھا ہوگا اور یہی سے پھر language کا جو ہے ارتقاء یا آقاز ہوا ہوگا لیکن question یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے جانداروں کی یا جانوروں کی زبان کو یا ان کے جو آوازیں ہیں ان کو imitate کر کے copy کر کے language سیکھی ہے تو پھر ان concepts جو جانوروں کی آوازوں سے بالکل مختلف ہیں جیسے truth یا such کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے انسان نے کیسے language استعمال کی ہوگی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the theory has little sport اس theory کو زیادہ supportive نہیں ہے یہ زیادہ apply نہیں ہو سکتی ان میں سے mostly جو theories ہیں یہ کچھ absurd لگتی ہیں لیکن because we are in linguistics تو ہم ایک mystery science of mystery کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو جہاں وہ اپنے طریقے سے دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہے the poo poo theory یہ بھی جیس پرسن نے ایک nickname جو ہے اس theory کو refer کرنے کے لیے use کیا تھا اس کے مطابق language developed from the instinctive sounds people make in emotional circumstances انسان جو ہے جب جذبات میں ہوتا ہے یا پھر غصے میں ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس سے instinctive sounds پیدا ہوتی ہیں جبلی انسان کی جبلت کے اندر نیچر کے اندر کچھ جو ہے آوازیں موجود ہوتی ہیں جو اس وقت اپنے آپ میں automatically unconsciously جو ہے وہ نکلتی ہیں جیسے اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو ایک جو ہے وہ sound پیدا ہوتا ہے ایک آواز automatically آپ جو ہے produce کرتے ہیں تو early human نے ایسی ہی sounds کو جو ہے وہ imitate کرنا شروع کیا ہوگا یا ان sounds کو produce کرنا شروع کیا ہوگا جہاں سے جو ہے وہ language کا آغاز ہوا ہوگا یہ sounds جیسے pain درد میں anger غصے میں یا پھر جائز بہت زیادہ خوشی میں انسان نے جو ہے مختلف آوازیں پیدا کی ہوں گی جیسے ouch اور آ او فیو واؤ یا اس طرح کی جو ہے وہ sounds انسان نے produce کیوں گی یہاں سے جو ہے وہ language کا آغاز ہوا ہوگا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ sounds produce کرتے ہیں تو ہم intake کرتے ہیں breath کو سانس ہم اندر لیتے ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم جو ہے سانس باہر لے جاتے ہیں ہم breath out کرتے ہیں تو یہ theory بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ apply نہیں ہو سکتی اور ایک اور بات ہے کہ interjections ان ورڈ کو جو ہے ہم interjections کہتے ہیں جو کچھ جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ interjections بہت کم ہوتی ہیں تو یہ theory بھی زیادہ sportive نہیں ہے اس کے بعد ہے the ding dong theory یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ famous ہے یہ theory اس کے مطابق language began when humans started naming objects actions and phenomena after sound associated with it the ding dong theory کو آپ اس theory سے bow wow theory سے تھوڑا سے compare کر کے دیکھ لیں وہاں animal کے sounds کو جو ہے وہ imitate کرنے کا کہا گیا ہے لیکن یہاں جو بھی objects اور actions اور اس طرح کے کوئی بھی فینومنہ انسان کے اردگرد ہوتا ہے اس کو انسان نے copy کر کے language کا استعمال سیکھا ہوگا مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی دھماکہ یا explosion ہوا ہوگا تو انسان نے boom کا word use کیا ہوگا thunder کے لیے crash کا لفظ use کیا ہوگا لیکن یہاں بھی ایک question یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ onomatopeak جو sounds ہیں یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں کسی language میں یعنی کہ ایسے words جن کا آواز اور جن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے click ہے تو click پیدا بھی ہوتا ہے اور click کا word جو ہے click بھی ہے so یہ onomatopeak sound ہے تو اس طرح کے sounds کسی language میں بہت کم ہوتے ہیں تو یہ theory بھی زیادہ جو ہے وہ apply نہیں ہوتی اس کے بعد ہے یہ ہی ہو theory یہ language کی social theory ہے اور اس کے مطابق speech arrows because as people start working together کیونکہ early human being جو ہے وہ جنگلات میں رہتا تھا انسان جو ہے گروپس کی شکل میں رہتا تھا کیونکہ اکیلے جو ہے وہ سفر کرنا زیادہ قطرناک ہوتا تھا تو ان گروپس کی شکل میں جب انسان اکٹے کام کرتے تھے for example کسی غار کے پتھر کو ہٹانے کے لیے یا پھر اس طرح کا کوئی بہت زیادہ لیبر کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اکٹے ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد کچھ گرنٹس اور گرونز کچھ اس طرح کے sounds جو ہے وہ پیدا کرتے تھے جو mutual sounds ہوتے تھے سب مل کر اکٹے جب میں کسی چیز کو دھکا لگا رہی ہوں تو اس طرح کا جو ہے ایک sound سب اکٹے پیدا کرتے ہیں تو انسان نے وہاں سے جو ہے وہ language کا استعمال کرنا سیکھا ہوگا اور وہاں سے جو ہے وہ زبان کا جو ہے آغاز ہوا ہوگا لیکن اس کے اوپر بھی ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ apes یا monkeys وغیرہ جو ہے دوسرے primaries جو ہیں یہ بھی social groups کے یعنی اکٹے رہتے ہیں اور یہ بھی اس طرح کی آوازیں جو گرنٹس ہیں یہ پیدا کرتے ہیں لیکن یہ language develop کیوں نہیں کر پاتے اگر اس طرح language develop ہوئی ہوگی تو یہ theory بھی reject ہوتی ہے اس کے بعد ایک آخری theory ہے the ta ta theory اسے جسپرسن نے نہیں بلکہ چاس داروین نے جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اس theory کے مطابق language may arise from gestures زبان جو ہے اس کا آغاز ان gestures یا ان اشاروں سے ہوا ہوگا جو انسان کے argans جو ہے وہ کرتے ہیں مثال کے طور پر انسان جب bye bye یا ta ta کے words کہتا ہے تو انسان کے lips ہونٹ یا tongue یہ زبان ہے وہ اس طرح wave کرتی ہے جیسے زبان بھی good bye کہہ رہی ہو یا ta ta کہہ رہے ہوں lips تو ان sounds کو جو ہے انسان نے ان gestures کو copy کر کے language کا استعمال کرنا سیکھا ہوگا بہرحال یہ theories بہت limited ہیں اور ان میں سے کوئی بھی convincible یا پھر قابل یقین نہیں لگتی ان theories کے علاوہ کچھ اور تجربات یا experiments بھی کیے گئے تاکہ اس بات کا پتہ جلایا جا سکے کہ language کہاں سے آئی مثال کے طور پر herodotus یہ ایک گریک writer ہیں انہوں نے ایک story بیان کے ایجپٹین فیرو کی وہ یہ جاننا چاہتے تھے ایجپٹین فیرو جو تھے سامٹک اس کا نام تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ language جو ہے یہ کہاں سے آئی ہوگی یا دنیا کے سب سے پرانی نسل کون سی ہوگی اس نے ایسا کیا کہ ایک mute shift کو ایک ایسا shift جو زبان نہیں بول سکتا تھا اس کو جو ہے دو بچے دیئے اور انہیں کہا کہ انہیں جو ہے اکیلے میں جو ہے ان کی پروش کرنی ہے اور ان کو بکریوں میں یا بھیڑوں میں جو ہے رکھنا ہے ان کے علاوہ جو ہے کسی human being کے ساتھ ان کا interaction نہیں ہونا چاہیے اور پھر دو سال کے بعد جب ان بچوں کو جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو وہ human languages نہیں کر سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ human phenomena ہے انسان society کے اندر سے ہی language سیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس mute shift نے جو بچے لائے تھے وہ اس طرح کی sound پیدا کرتے تھے کہ کچھ linguist کا کہنا ہے کہ شاید وہ animal کے sounds کو imitate کرنے کی کوشش کر رہے تھے even کچھ کہتے ہیں کہ وہ goats کی sound جو ہے وہ produce کرتے تھے beacon اس طرح کا ایک word کہتے تھے تو اس فیروں نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کیا کہ یہ word کس زبان سے آیا ہے لیکن جو ہے وہ کسی خاطر کا نتیجے پر نہیں پہنچے انہوں نے ایک نسل کا کہا تھا کہ ترکی minor Asia جسے کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ beacon covered use کرتے ہیں یہ بھی ایک نقابل یقین جو ہے وہ theory ہے اس کے علاوہ king james the fourth of Scotland نے بھی جو ہے اس طرح کا experiment کرنے کی کوشش کی بچوں کو جو ہے وہ loneliness میں رکھا لیکن جو ہے اس کا بھی کوئی جو ہے خاطر کا جواب نہیں ملا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بچے جو ہے ابریو لینگویج یوز کرتے ہیں عبرانی زبان یوز کرتے ہیں تو عبرانی زبان جو ہے وہ دنیا کے سب سے قدیم زبان ان کے مطابق ہو سکتی ہے یہ experiment king james کا اور ایجپٹین فیرو کی experiment یہ بھی اتنے authentic نہیں ہے یہ بھی اس بات کا خاطر کا جواب نہیں دیتے کہ language کہاں سے آئی ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ language is still a mystery language کا origin جو ہے آج تک وہ نہیں پتا it is the gift of God یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک gift یا ایک تحفہ ہے thank you so much اور اس کے جو notes ہیں وہ pdf کی شکل میں جو ہے آپ کو ویٹس ایپ سے مل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے number جو ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے thank you so much again